دنیا بھر کے ریس میں ہی جگہوں کی بات آتی ہے تو ان پانچ جگہوں کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا ہے ان کی مشٹری آج بھی ریسی بنی ہوئی ہے کہ آخر ان جگہوں کو کس مقصد سے بنایا گیا تھا top mysterious places in the world نمبر 1 انگلینڈ کے ویلٹر سائر میں اسٹین ہونج کئی سلائیں ہیں جنہیں جوڑ کر دروازے جیسی آکرتی بنائی گئی ہے بھگیانکوں کو کافی وقت تک ہی سجوبے کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا مانا جاتا ہے کہ انہیں قریب 9000 سال پہلے بنایا گیا ہوگا ان کے بنائے جانے کو لے کر کوئی سٹیک تیاس نہیں ہے اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی چٹانوں کو ایک دوسرے کے اوپر کیسے رکھا گیا ہوگا سود کرتا ہے اس بات سے بھی حیرانے کی آخر ان سلاؤں کو اس پرکار رکھ کر ہی کیوں بنایا گیا اور ان کو بنانے کی پیچھے کیا کارن تھا یہاں ایک سمیں پوجہ بھی کی جاتی تھی ان سلاؤں کا چاند اور سورج سے کوئی خاص سمند در ساتھا ہے لیکن ابھی اسے ڈیکوٹ نہیں کیا جا سکا ہے نمبر دو مالٹا کا گینٹیچا مندر یہ مندر جتنا رہیسوں سے بڑھائیں اتنا ہی اس کے نرمار کی کہانی بھی رہیس میں ہی ہے جائنٹ شبد کا مالٹیج بھازہ میں ارتھ ہوتا ہے بھی سال راچین کتھاؤں کے انصار اس مندر کا نرمار سامان انسانوں نے نہیں بلکہ بھی سال انسانوں نے کیا تھا جو آج کے انسانوں سے بلکل الگ تھے ان کا آکار آج کے انسانوں کی اپیکچہ کافی بڑا تھا اور وہے کافی زیادہ طاقت بار تھے اس مندر کا 36 سے 2500 بیسی کے بیچ میں نرمار مانا جاتا ہے گیجہ کے پرامٹ کو بنانے کے لیے بسال پتھروں کے رہیسیوں کی طرح ہی اس کے نرمار کا رہیس بھی آج بھی انسلجا ہی ہے نمبر تھری دچھڑی پیرو کی پہاڑیوں میں عجیب سی آکرتیاں بنی ہوئی ہیں جن کو ایک پائلٹ نے پہلی بار دیکھا تھا جس کے بعد ان لائنز پر دنیا کا دھیان گیا جنہیں ناجکہ لائنز کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں سیکڑوں کی سنکھیا میں لائنز کے جلیے انسان جانبر اور پیڑ پودوں کی عجیب آکرتیاں بنی ہیں یہ آکرتیاں کئی کلومیٹر میں فیڑی ہیں اس کے علاوہ ریکستانی سطح پر سیدھی ریکھائیں بھی دکھائی پڑتی ہیں ریسرچ کرنے والی ٹیم کے انسلات ان ریکھاؤں کا اتیاز سیکڑوں سال پرانا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان آکرتیوں کو ایلینز سے جوڑ کر بھی دیکھتے ہیں لیکن ان آکرتیوں کو کیوں بنایا گیا تھا اس کا آج تک سٹیک پتا نہیں چلا ہے نمبر پور سال 1963 میں ترکی کے کیپا ڈوسیا کے پاس ایک سکس اپنے انڈرگراؤنڈ گھر کو رینوویٹ کر رہا تھا تب اسے دیوار میں ایک سراغ کرنا تھا اس نے جیسے ہی سراغ کیا تو اسے ایک خوپیہ چیمبر ملا جو بسال بھومگت شہر کا چھوٹا سا حصہ تھا جس کے بعد پتا چلا کہ جمین کے نیچے پورا شہری بسا ہوا ہے اس ڈیرین کوو نام کے شہر میں قریب 20,000 لوگ ایک ساتھ رہ سکتے تھے کیپا ڈوسیا میں کئی ایسی انڈرگراؤنڈ رہیس میں ہی جگہیں ملی ہیں نمبر 5 مور کی پتھر نیو جیلینڈ آپ کی سکرین پر دکھنے والے عجیب سے پتھر ساؤت آئیلینڈ نیو جیلینڈ کے کسٹ کوشٹ پر پڑے ہیں ان کا سائج 10 سے 12 فٹ کا ہے اور یہ پتھر دکھنے میں تو سیپ اور موتی کی طرح لگتے ہیں یہ پتھر یہاں لاکھوں سالوں سے پڑے ہوئے ہیں پر ان کا ریس کوئی نہیں جانتا ہے انوانتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پتھر جیو آسموں پر ریت کے کروں کے لگاتار پڑھتے رہنے سے نرمیت ہوتے ہیں ایپ اتھر کیچڑ چکنی مٹی اور ریت کے کروں سے بڑے ہیں جس پر کیل سائٹ کا لیپ چڑھا ہوا ہے ایسی سنرچنائی بشوں میں کئی استانوں پر پائی جاتی ہیں کیسے اس بھالو نے 150 کروڑ کی کوکین کھا کر مچایا ات پات اور ایک ایسا ایٹی ایم جہاں سے نکلتے ہیں سونے کے سکھے اور کس دیس میں مرے ہوئے انسان کے سریر سے بنائی جائے گی خاد بھائی اس ویڈیو میں تو کمال کے فیکٹس ہیں ابھی کلک کر کے دیکھیں اور ایسا ہی روچک ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں